اسلام علیکم آپ سب کیسے ہیں میں امید کرتی ہوں آپ بالکل خیریت سے ہوں گے آج ہے دن سیٹرڈے کا اور سیٹرڈے کی روٹین ہمیشہ سے میری بہت بیزی ہوتی ہے تو آئیے دیکھتے ہیں تھوڑی سی ہائیلائٹس میں آپ کو دکھا چکی ہوں آج ہے ہم چلتے ہیں اپنے ویلوگ کی طرف تو جی سب سے پہلے ہم نے بنایا ہے ناشتہ اور ناشتے کے بعد اگلی کاروائی آپ کو ہم بتاتے جائیں گے اسی طرح میں ساتھ ساتھ میری بیٹی جو ہیں ساتھ وہ بروچن وغیرہ گرم کر رہی ہیں ٹیبل پہ پلیٹے سیٹ کر رہی ہیں میں کچن میں ان کی پسند کا ناشتہ بنا رہی ہوں اور ناشتہ بنانے کے بعد میری بہت سی پلیننگ ہے کہ آج کے دن مجھے کیا کیا کرنا ہے لیکن سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی پلیننگ جو ہوتی ہے وہ وہیں کی وہیں رہ جاتی ہے کوئی مہمان آ جاتا ہے کہیں آپ کو سڈنلی جانا پڑ جاتا ہے تو آج دیکھتے ہیں کہ آج کی کاروائی ہماری کیا ہوتی ہے تو ناشتہ ہو گیا جی ہمارا تقریباً آلماست تیار اب ہم ناشتہ کریں گے اور ناشتے کے بعد اب ہم اس کے بعد کریں گے شاپنگ اور شاپنگ کرنی ہے پاکستانی شاپ کی آج اس لیے کہ تقریباً اسے بھی ایک دو ویک ہوئی چکے ہیں بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ختم ہونے والی ہیں وہ لینے جائیں گے تو اب ہم نکل پڑے ہیں گروز کے راو کی طرف یہاں پہ پاکستانی شاپ ہے پنجابی شاپ وہیں سے ہم آلماست شاپنگ کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں جانا ہے گیس ٹیشن وہاں سے ہم گیس لیں گے اور اس کے بعد ہے وہیں قریب ہی ہے ہلویسیا پارک میں بہت سی مارکیٹیں ہیں ایک بہت بڑا سینٹرم کہہ سکتے ہیں جس میں کافی مارکیٹ ہے تو تھوڑا سا ایک دو مارکیٹ کے اندر وزٹ کریں گے جتنا ہمارے پاس ٹائم ہوا تو سب سے پہلے ہم آگئے ہیں جی گیس ٹیشن یہاں سے ہم لیں گے سیلنڈر یہاں سے ہم فارغ ہو گئے ہیں سیلنڈر ہم نے لے لیا ہے تو اب ہم جا رہے ہیں پاکستانی شاپ پہ یہاں پہ ہفتے والے دن بہت راش ہوتا ہے دور دور سے بھی لوگ جو ہیں جہاں پہ پاکستانی شاپس نہیں ہیں تو وہ بھی یہاں پہ آئے وے ہوتے ہیں اور آج کے دن ان کے پاس سے میٹ لینا چکن لینا ذرا مشکل ہوتا ہے کیونکہ ٹائم بہت چاہیے ہوتا ہے تو ہماری جی آلموسٹ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں آپ شاپنگ ہو گئی ہے کمپلیٹ سب سے زیادہ جو ضروری چیز تھی وہ ہمارے لئے آج کے دن مینگو تھی تو شہزادہ میرا نکل آیا ہے یہ جب بھی ہم پاکستانی شاپ میں جائیں ہم ہی اندر جاتے ہیں یہ لوگ صرف گاڑی میں بیٹھتے ہیں تو چیزیں ہم نے رکھ لیئے ہیں اب یہاں پہ قریبی ہے تقریباً یہاں سے پانچ سے چھے منٹ کی ڈرائیو ہے ہلویسیا پارکی تو ہم وہاں جا رہے ہیں وہاں سے ایک ڈرگ سٹور ہے ڈی ایم وہاں سے دو چار چیزیں چاہیے تھی سوچا کیوں نہ آپ لوگوں کو بھی ساتھ ہی دے جائیں تو یہاں پہ دیکھیں یہ قریبی ہے یہ جو آپ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں یہ ساری مارکٹس یہاں پہ موجود ہیں یعنی ہر قسم کی مارکٹس ہے جس میں کھانے پینے سے لے کے کپڑے شوز اور اور بھی ضروریات زندگی جو بھی ہیں جیسے ڈیکوریشن کے لیے ہوتا ہے تو بہت سی مارکٹیں ہیں جیسے کہہ سکتے ہیں یہاں ایک مارکٹوں کا جنجال پرا ہے ہم اس وقت آگے ہیں جی ڈرگ سٹور میں یہاں جہاں ہمیں اپنی ضرورت کی چیزیں چاہیے ہوتی ہیں وہاں ہر ویک کوئی نہ کوئی نئی چیز ضرور آتی ہے اور انسان سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ لاسٹ ویک جو میں نے لی تھی وہ تو ابھی میں نے یوز بھی نہیں کی تو اسی طرح جو بھی چیز ہم بھی دیکھتے ہیں کوئی ایک آدھ نئی آتی ہے ویرائیٹی کسی بھی چیز کی کریم ہو لوشن ہو تو اس کو ہم بھی چک کرنے کے لیے ضرور لے لیتے ہیں یہاں سے بھی ہماری شاپنگ ہو گئی ہے کمپلیٹ اس وقت آب جائیں گے ہم گھر کیونکہ ہمارے پاس میٹ وغیرہ ہے تو گرمی بہت زیادہ ہے کہیں وہ خراب نہ ہو جائے تو اب میں گروسری سمیٹری ہوں دیکھ رہی ہوں کہ آپ مینگو کس قدر مزے کی ہیں اس کے بعد جی ٹائم میرے پاس تھوڑا سا تھا تو سوچا کیوں نہ تھوڑا سا گھر پہ بھی کبھی کبھی کام کر لیا جائے یعنی ہے مینیکوئر تو کرتے ہی رہتے ہیں اکثر پیڈی کیوئر بھی آج گھری کر لیں ویسے تو میں باہر سے کرواتی ہوں تو میں پچھلی دفعہ سے لے کے آئی بھی تھی یہ بہت ہی اچھا پاؤں کے لیے تو سوچا کیوں نہ اس کو آج جو ہے میں یوز کروں مجھے پتہ بھی چلے اور کچھ یہ تھا کہ میرے نیلز وغیرہ اور پاؤں کے جو سکن تھی وہ کافی جو رف ہوئی بھی تھی یہی سوچ کے ڈبا کھولا ہے اس کو میں نے کہا آئے میرے ساتھ کھولیں جب سے دیکھے آئی ہوں ویسے کب ایسے ہی رکھا تھا تو اس کی بیچارے کی بھی آدھشامت آنی تھی وہ آئی گئی ہے اس کو اب میں کھول رہی ہوں اور کھول کے آپ کو دکھاتی ہوں کہ یہ کس طرح کا ہے کتنا ہیلپپل ہے اور اسے کیا میرے لیے واقعی جتنا اس کے اوپر جو کچھ لکھا ہوتا ہے وہ واقعی اتنا کچھ ہوتا ہے تو بہرحال جی مجھے جب استعمال کیا تو ایسی لگا ہے کہ ذرا تھوڑا سا ایسے کہہ سکتے ہیں کہ ایک ڈیجیٹل ٹرب ہے کہ اس کے اندر آپ نے گرم پانی میں پاؤں رکھے ہیں مجھے جس طرح میں جو چاہیے تھا کہ یہ بہت شاید جو نیچے چیزیں لگی ہیں تو وہ مساجر ہوں وہ خود با خود الیکٹرک ہے تو وہ خود با خود موو ہوں گی مگر ایسا نہیں تھا تو یہاں پہ پانی ڈالی ہے ٹرائی کرتے ہیں دیکھتے ہیں اور یہاں پہ ایک پوائنٹ تھا جس کے اوپر لکھا تھا کہ اس کے اوپر اس کے پانی نہیں ڈالنا یعنی اس کے نیچے نیچے رہے ہم نے بھی پاؤں ڈال لی ہیں اور بیٹھ گئے ہیں تو بہرحال اس کے فنکشن تو کافی تھے تو یہ تھا کہ اگر آپ اس میں سوپ وغیرہ یا اس کا لیکوٹ ڈالتے ہیں پاؤں ساف کرنے کے لیے تو اس میں بابلز بن جاتے ہیں یعنی کہ آپ کو مکس نہیں کرنا پڑتا اور پانی جو ہے اس کے اندر وہ گرم ہی رہتا ہے جتنا بھی آپ ڈالیں بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ گھر میں ٹرائی کر کے دیکھتے ہیں ٹب وغیرہ میں یہ ہوتا ہے کہ پانی تھنڈا ہو جاتا ہے یا یہ ہے کہ وہ ایک سا ٹمپریچر اس کا نہیں رہتا تو یہ بہت اچھا تھا کہ اس کا آپ ایڈیاں بھی ساف کریں اور برش بھی تھا ساتھ یعنی کہ آپ کے لیے یہ اچھا ٹائم پاس ہے اور سکن وغیرہ کافی نیٹ بھی ہو جاتی ہے اس کے بعد یہ میرے پاس تھا پیڈی کیور کا سمان مینکیور ہے اصل میں تو لیکن یہ ہے کہ آپ دونوں ہی کر سکتے ہیں تو پاؤں میرے چمک گئے ہیں صاف سترے ہو گئے ہیں کافی یہ ہے کہ ٹائم کم لگا ہے لیکن بہت نیٹ ہو گئے ہیں تو امید ہے آج کا ویلوگ آپ کو پسند آیا ہوگا آپ بھی اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں اور اپنی ذات کا بھی خیال رکھیں اللہ حافظ